السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو اس وقت بہت ہی بڑی خبر آ رہی ہے بہت سارے لوگ فیس بک چلا رہے تھے اور اچانک ان کی آئیڈیا جو ہیں وہ لوگ آؤٹ ہو گئی ہیں اور مارکٹ میں اس طریقے کی خبریں بھی چلنے لگی ہیں کہ سب ہی کے اکاؤنٹ جو ہے وہ حیک کر لیے گئے ہیں اسی لئے سب کی آئیڈی لوگ آؤٹ ہو گئی ہے تو میں اسی کے مطالق آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں خیر تک ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک اور ان اسٹاگرام آج منگل رات میں اچانک سے ڈاؤن ہو گئے ہیں جتنے بھی چلانے والے ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ اچانک ہی ان کے لوگ آؤٹ ہونے لگے ہیں فیس بک اور ان اسٹاگرام کے اچانک ڈاؤن ہونے سے لاکھوں یوزر پریشان ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر فیس بک ڈاؤن ٹرینڈ کرنے لگا ہے اسے لے کر بہت سارے یوزر جو ہیں اپنی شکایت کے ساتھ ساتھ مزیدار رییکشن بھی دے رہے ہیں اور افرا تفریقہ ماحول ہے سبھی سوچ رہے ہیں کہ ہماری آئیڈی کسی نے حیک کر لی ہے کیونکہ یہ ایک کے ساتھ نہیں ہوا ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اور جو جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں شاید اب تک ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہوگا ان کی آئیڈی بھی لوگ آؤٹ ہو گئی ہوگی تو دوستو میں آپ سے گزارش کرنا ہوں کہ آپ اپنی آئیڈی میں کوئی چھکھانی نہ کریں کچھ نہ کریں جس طریقے سے آپ کی آئیڈی پہلے چل رہی تھی اسی طریقے سے چالو ہو جائے گی اور فیس بک کی طرف سے جو ہے کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہوگا اور جلد ہی سب کی آئیڈی ٹھیک ہو جائیں گی تو جو اس طرح کی افواہیں ہیں کہ فیس بک کے اکاؤنٹ جو ہیک کر لیا گئے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو دوستو جو یہ سرور ڈاؤن ہوا ہے اس کا اثر بھارت سمیت دنیا کے کئی دیشوں میں دیکھنے کو ملا ہے اس دوران یوزر کا اکاؤنٹ اپنے آپ ہی لوگ آؤٹ ہو گیا اس کے بعد انہیں لوگن کرنے میں بہت ساری پریشانی آ رہی ہیں لوگن کا پریاس کرنے پر لوگوں کو میل پر اوٹی پی جانے کی بات کہی جارہا ہے لیکن جو ڈیٹیل وغیرہ ہیں بیورہ ہے وہ بھی غلط دکھا رہا ہے ڈاؤن ڈیریکٹر کے مطابق پریشانی راست ساڑھے آٹھ بجے کے بعد شروع ہی جو اب تک جاری ہے کمپنی کے اور سے اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا حالانکہ کچھ آئی فون یوزر کو یہ سمجھتیا یہ پریشانی نہیں آ رہی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی مقصر سی خبر اب آپ حضرات کا اس کے مطالق کیا کہنا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا نیچے کمنٹ بوکس میں برائی کے ظاہر ضرور کریں پہلی بار چینل کو دیکھنا سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلی دوستو پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ